کیسے کیسے ڈیورس ہوتا ہے کرناٹک کے کلبورگی میں ڈاکٹر سعیدہ امرین ایم بی بی ایس ایم اس گائنالوجسٹ ہس بینڈ ایم بی بی ایس ایم ڈی فیجیسیل ہس بینڈ کہتا جا میں نے تمہیں آزاد کیا جا میں نے تمہیں آزاد کیا جا میں نے تمہیں آزاد کیا ڈاکٹر سعیدہ امرین کازی کے پاس گئی بولے ہمارے ہس بینڈ نے ایسے بولا کہ تین بار بولا جاؤ آزاد کیا آزاد کیا کیا کروں بولے تم آزاد ہو گئی جاؤ یونیفارم سیل کوڈ آئے گا یہ بند ہو جائے گا یونیفارم سیل کوڈ آئے گا تو گراؤنس آف ڈیورس فکس ہو جائیں گے اگر کوڈ ہونے پہ ہونا ہے پاگلپن ہونے پہ ہونا ہے نپنسکتہ پہ ہونا ہے باجپن پہ ہونا ہے جو بھی گراؤنس آف ڈیورس ہوگا سب کے لئے کامل ہو جائے گا تو فائدہ کس کو ہوا کنورٹیڈ ہندووں کو کس کو فائدہ ہوا آپ لوگ شبد ہیوز کیا کریے ہندو اور کنورٹیڈ ہندو آپ دوسرا کوئی شبد مت ہیوز کیا کریے میں آپ سے آگرہ کر رہا ہوں تو یو سی سی کا فائدہ کس کو ہوا کنورٹیڈ ہندو یونیفارم سیل کوڈ آئے گا گزارہ بھٹا کا دکار سب کو مل جائے گا تو ہندو جہن بودھ سکھ میں تو پہلے ملا ہوا ہے تو فائدہ کس کو ہوا جو سے بھولی جرہ یونیفارم سیل کوڈ آئے گا گودھ لینے کا ادھکار سب کو مل جائے گا تو فائدہ اس کو ہوا جس کو گودھ لینے کا ادھکار نہیں ہے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جب میں نے پی آئیل فائل کیا کہ گودھ لینے کا ادھکار سب کو ملنا چاہیے تو میرے پاس کس میر کے انتناک سے ایک راسد کا فون آیا بولے صاحب بہت بہت دھنیواد ہم نے کہا تم مجھے کیوں دھنیواد دے رہے ہو بولے صاحب ہمارے ماما نہیں ہے اور ہمارے نانا جی کی پاس اچھی خاصی پروپرٹی ہے لیکن وہ اپنی پروپرٹی ہمیں دے ہی نہیں سکتے ان کی پروپرٹی وقت میں جا رہی ہے تو کم کم یہ کالون آئے گا تو میں اپنی نانا کی پروپرٹی لے لوں گا تو اگر یونیفارم سیل کوڈ آئے گا گودھ لینے کا ادھکار سب کو مل جائے گا بھرڑ پوسڑ کا ادھکار سب کو ایک سمان ہو جائے گا ویراسل کا ایک سمان ادھکار سب کو ہو جائے گا وسیع کا ایک سمان ادھکار سب کو ہو جائے گا ایک پتی ایک پتنی کا نیم سب پہ لاغو ہو جائے گا اب ایک پتی ایک پتنی نیم ہندووں پہلے لاغوے تو فائدہ کس کو ہوا کنورٹیڈ ہندووں کو حلالہ بند ہو جائے گا فائدہ کس کو ہوا متاح بند ہو جائے گا کس کو فائدہ ہوا جور سے بولیے مسیار بند ہو جائے گا کس کو فائدہ ہوا اچھا متاح مسیار کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہوگا میری پی آئیل چلی بھائی صاحب سپریم کورٹ میں متاح اور مسیار پندرہ دن کے لیے کانٹیکٹ میریج ہوتی ہے بیس دن کے لیے دو ہفتے کے لیے تین ہفتے کے لیے چار ہفتے کے لیے وہ عرب کے سیکھ آتے ہیں چونکہ شادی کمر نو سال ہے تو دس ہی گارہ سال کی بچیوں کو چھانٹ لیتے ہوں لکھنو میں کوچی میں ہیدر آباد میں ایسے جگہ جگہ گریب ماں باپ کو دس لاکھ روپے دیا انہوں نے اپنی بچی دے دیا کیا کر لیا متاح متاح مطلب کانٹیکٹ بریج اور اس کے بعد وہ ایک مہینے مستی کرتے ہیں اور پریگنٹ کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں چونکہ کچھ اور یوز کرنا بھی ادھر گر بڑھ ہے کچھ یوز کریں گے نہیں ایک مہینے ساتھ میں رہیں گے بچی پریگنٹ ہو گئی اور وہ چلے گئے اب اس بچی کا کیا ہوگا کوئی عورت نکاح کرے گا نہیں ماں باپ کتے دن رکھیں گے مطبع سوچ سکتے ہیں اس کا بچی کا بھوشی کیا ہوتا ہے یہ انفارم سیل کوڑائے گا یہ مطاح بند ہوگا مسیار بند ہوگا تحرس بند ہوگا تلاکہ حسن بند ہوگا تلاکہ حسن بند ہوگا تلاکہ بائین بند ہوگا تلاکہ کنائیہ بند ہوگا کہنے کا مطلب وہ ساری ویدیسی کوریتیاں بند ہو جائیں جو آج بھی چل رہی ہیں جو کوریتیاں بھارت میں شروع ہوئیں ان کے لئے ایک ایک کر کے قانون بنتا گیا چھوہ چھوٹ کے لئے قانون بنا Setting protocol ستی پرد时间 کے لئے قانون بنا بالویواہ کے لئے قانون بنا جو کوریتیاں بھارت میں آئی تھی ان سب کے لئے قانون بنا لیکن جو کوریتیاں ویدیسی ویدیسوں سے آئی تھی منگولوں کے ساتھ آئی چنگجوں کے ساتھ آئی مغلوں کے ساتھ آئی ان کے لئے قانون نہیں بنا جبکہ سمیدان کہتا سمبرہو بھارت بناو یعنی ویدیسی کوریتیاں نہیں ہونی چھوہ ویدیسی کو پردھائیں نہیں ہونی چاہیے کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے اس پر چرچہ ہی نہیں ہونی آشا کرتا ہوں مانی پردھان منتری جی بہت زلدھی بھارت کی ساری ویدیسی کوریتیوں کو ختم کریں گے اور بھارت میں ایک یونیفارم سیویل کورٹ لاغو کریں گے اچھا آپ یہ دیکھو ہم کو لوگ کہتے ہیں کہ نئی نیمت کیوں ہندووں کا اب یہ بتاؤ اس پی آئیل سے ہندو کوئی فائدہ ہے کیا جتنی ساری میں نے پی آئیل فائل کر دیا میں کس کے لئے لڑ رہا ہوں کنورٹیڈ ہندو کی کس کے لئے لڑ رہا ہوں کنورٹیڈ ہندو کے لئے لیکن لوگ میرے اوپر آروپ لگاتے ہیں میں ہندو کے لئے لڑ رہا ہوں بھائی ان کی سمسیائیں اگر ختم ہوگی ہاں ایک فائدہ اچھا جن سنکھیانی انترکانوں کا فائدہ کس کو ہوگا اے ہندو تو پہلے ہم دو ہمارے دو کر رہے تو اگر ہم دو ہمارے دو سب کے دو لگو ہوا ہے تو کس کا وکاس ہوگا دور سے بولیے درا کس کا کوپوسٹ ختم ہوگا کس کی بیماری ختم ہوگی کس کی گریبی ختم ہوگی کس کی بھی بیروزگاری ختم ہوگی ایک بات میں آپ کو بتا دوں پیٹ میں نہ کوئی ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان نہ پارسی نہ عیسائی ماں کے پیٹ میں وہ بھرونڈ ہوتا ہے چھے مہینے تک کپل وہ بھرونڈ ہوتا ہے چھٹوے مہینے کے بعد وہ سننا ہوں نہ شروع کرتا ہے چھٹوے مہینے کے بعد اس کے اندر انس آنا شروع ہوتا ہے کی وہ ہندو آگے بنے گا یا مسلمان یا پارسی سائی کیونکہ ماں کے کان کے جریحے سننا شروع کرتا ہے ماں جو بھوجن کرتی اس کا اثر اس پر شروع ہو جاتا ہے لیکن ایکچول میں وہ ہندو بنے گا یا کنورٹیڈ ہندو بنے گا یہ پیدا ہونے کے بعد سروع ہوتا ہے اگر ہمیں اپنے ہی ہم اپنے گھر میں جیسے میں ہنمان جی کی پوجا کرتا ہوں اور میں روز اپنے بچے کے کہوں کہ ہنمان جی ہی پوجا یوگی ہے ہنمان جی کے علاوہ کوئی بھی اور پوجا یوگی نہیں ہے تو میرا بیٹا ہی ریڈیکل ہو جائے مانتے ہیں نہیں مانتے سناتن دھرم لیبرل کیوں ہے کہ کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ سنکر جی ہی پوجا یوگی ہے جائن کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھگوان مہابیر کہ یہ اراغنی ہونی چاہیے بہت کبھی یہ نہیں کہتا گوتم بودھ کی پوجا ہونی چاہیے سکھ کبھی یہ نہیں کہتا کہ بھرگن صاحب کو ہی پڑھو ویشنو کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھگوان بھگوان بھشنو کی پوجا کرو سیو کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھگوان سنکر کی پوجا کرو شاکت کبھی یہ نہیں کہتے کہ ماں درگا کی پوجا کرو ایک بار حالانکہ پہلے یہ دو چکا ہے نومی ستابدی میں ہو چکا ہے دکھڑ بھارت میں اسی بات کو لے کے لڑائی ہو گئی تھی کہ سنکر جی آدی دیو ہیں یا وشنو جی آدی دیو ہیں مکدہ یود دو گیا تھا حالانکہ یود ختم ہو گیا اس کے بعد یہ لڑائی کبھی ہوئی نہیں یہاں جو پوری دنیا میں لڑائی چل رہی ہے اسی بات کی تو چل رہی ہے کیا چل رہی ہے لائے 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 اللہ اللہ کے لامہ ریڈکلائیسن کی جڑ یہاں پہ ہے آپ اس بات کو سمجھئے ہم اپنے ہی گھر میں اگر یہ سکھانا شروع کر دیں only ہنمان جی is should be worshiped ہمارا بچہ ریڈکل ہو جائے ہم liberal اس لئے ہیں پیتا جی سنکر جی کی پوجا کرتے ہیں ماتا جی درگا جی کی کرتے ہیں ہم ہنمان جی کی کرتے ہیں پتنی جو ہے گھڑیس جی کی کرتی ہے کوئی کسی کی کرتا ہے کوئی کسی کا کرتا ہے سب کا کرتے رہتے ہیں اس لئے ہم liberal تو اگر ہم واسطوں میں چاہتے ہیں بھارت میں پرادیوں میں صدباؤ نہ ہو تو سب سے پہلے بھارت کے مغلیاں اسکول بند کرنے پڑیں گے مدر سے بند کرنے پڑیں گے جہاں سب سے زیادہ نفرت سکھائی گا تھی اس کے بلا کچھ نہیں ہوگا آپ یوجنہیں بڑھا کے مکان دے کے مدرہ لون دے کے باقی یوجنہوں کے ذریعے آپ نفرت نہیں روک سکتے نفرت روکنے کا سب سے پرائیمری طریقہ ہے آپ پرائیمری ایجوکیشن سسٹم یونیفارم ایجوکیشن سسٹم لاغو کریے ون نیشن ون ایجوکیشن بورڈ ون نیشن ون سلیبس ون نیشن ون کرکلم سب اپنی اپنی مہتری بھاسا میں پڑھے گزرات والا گزراتیم پڑھے مہاراشتہ والا مہاراتھیم پڑھے تمیلاڈو والا اپنی بھاسا میں پڑھے لیکن سلیبس و کرکلم کامن ہو اب کچھ لوگ کہیں گے کی بھارت میں تو لکھا ہوا ہے کہ ریلیجیس کتاب پڑھائی نہیں سکتے تھاں بلکل صحیح ہے سمیدان کہتا ہے ریلیجیس کتاب نہیں پڑھا سکتے تو بھگوط گیتہ رام چریت مانس ریلیجیس کتاب نہیں ہے یہ دھارمی کتاب دھارم اور ریلیجیس میں امتر سمجھئے ریلیجیس کا مطلب جہاں ون بک ون گوڈ ہو اور دھارم کا مطلب ایسا نہیں ہوتا ریلیجیس میں سنگل وے ہوتا ہے ون وے انٹری ہوتی آگئے تو آگئے نکلو گے تو گلہ کٹ دیا جائے گا دھارم ایسا نہیں کہتا ریلیجیس کہتا ہے ہم جسے کہتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں دھارم کی ریلیجن کہتا ہے ہمارے ریلیجن کیجئے ہو ہم کہتے ہیں ادھارم کا ناس ہو ریلیجن کہتا ہے جو ہمارے ریلیجن کو نہ مانے اس کا ناس ہو ہم کہتے ہیں پرادیوں میں صدبہ ہونا ہے مذہب کہتا ہے جو ہمارے مذہب والوں میں صدبہ ہونا ہو ہم کہتے ہیں بشو کا کلیار ہو مذہب کہتا ہے ہمارے مذہب والوں کا کلیار ہو یہ ڈیفرنس ہے تو بھاکوت گیتہ ویدھائک جی رام آیت رام چریت مانس اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے ہندو بن جاؤ یہ دھارمک پستک ہے اور بھارت کا سمبیدھان دھارمک پستک کے اوپر روک نہیں لگاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ گڑھ بڑی کے کاران ہمارے ججوں نے دھرم کو ریلیجن سمجھ لیا اور ججوں نے کیوں سمجھ لیا پیتا جی ان کے بیریسٹر تھے انگریزوں کے زمانے میں دونوں نے پوری انگریزی کی پڑھائی پڑھی دادا بیریسٹر تھے پیتا جی باد میں جج ہو گئے وہ خود بھی جج ہو گئے پڑھائی ان کی پوری کارانوینٹ کی ہے دھرم اور ریلیجن کا انتر کو دونوں سمجھائی نہیں جیسے پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی ایسے دھرم اور ریلیجن برابر نہیں ہوتا یہ ہم کہتا ہے نہیں سرو سرو دھرم سمبھاؤ ہوئی نہیں سکتا جیسے پانچوں گلیاں ایک سمان نہیں ہو سکتی دونوں آنکھ ایک سمان نہیں ہوتی دونوں ہاتھ ایک سمان نہیں ہوتے ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے جڑوہ بچے ایک سمان نہیں ہوتے ایسے سارے مجھب ایک سمان نہیں ہوتے سکیوں کیونکہ سارے مجھب وزدیو کٹمکم نہیں سکھاتے سارے مجھب سرو مانگل مانگلے سیوے سروات سادکے نہیں سکھاتے تو اس لئے جب نہیں سکھاتے ان کی سوچ الگ ہے سوچ الگ ہے تو ایک نہیں ہو سکتے سمبیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا کیا جا سکتا ہے بھارت میں آٹھویں تک سمان سچھا لاغو کی جا سکتی وہ کیسے ایک کانون ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن پتہ ہوگا آپ لوگوں کو آٹھویں تک سب کے لیے سمان ہے اور جب رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ بنا تھا تو مدرسے بھی اس میں سامل تھے دوہزار بارہ میں کانگریس نے امینڈمنٹ کیا اور مدرسوں کو اس سے باہر نکال دیا جمعیت علمہ ہندو پرسنلہ بورڈ کے دباؤں